ڈلی کے سرکاری سکولوں میں اترکت ککشاؤں کے نرمار میں گھٹیا سامگری کے استعمال اور گھوٹالے کی لوکایوکت عدالت میں چل رہی جانج میں بدبار کو فیصلہ آ گیا ہے اس معاملے میں لوکایوکت کے دوارہ ڈلی کے پوربے اپ مکمتری منیش سودیا اور ستیاندر جین کو نوٹیس بھیجا گیا ہے اور ان سے چھ مارچ تک جباب طلب کیا جائے گا دراصل ورس 2018 میں بی جے پی سانسد نے اس معاملے کو اٹھایا تھا اس کے بعد سترکتہ ندیشالے نے اپنی ریپورٹ میں یہاں ذکر کیا کہ سرکاری سکولوں میں گھٹ برشوں کے دوران جو اترک ککشاؤں کا نرمار ہوا ہے اس میں انیمت تائیں پائی گئی ہے ڈلی سے شبھ سیٹھ کی ریپورٹ پہلے مانی لوکایوکت نے اس معاملے کو ڈریکٹریٹ آف ویجلنس کو ریپورٹ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا کہ آپ ایک پرنیمری جانچ کر کے ہمیں ریپورٹ دیجئے ویجلنس نے تھورولی جانچ کرنے کے بعد ایک سکسٹی سیون پیجز کی ریپورٹ دی تھی اس ریپورٹ کو انہوں نے سیریس ایرگولارٹیز کو پایا اور اس ریپورٹ کو پڑھنے کے آدھار پر آج ماننی لوکایوکت صاحب نے ریسپونڈن نمبر وان منیز سسو گیا اور ریسپونڈن نمبر ٹو ستندر جائن جی کو سمبن ایشو کیا شکشا کے کھیل میں بھی بھستا چار میں سبھے پرانے ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں ارگین کے جیوال اپنے آپ کو کالیفائی انجینئر اور اپنے آپ کو بہت بڑا شکشا ویڈیا پڑھا لکھا دیں کتا تھے لیکن انہوں نے اپنی پڑھائی کو پیوگ بھستا چار کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہوا ہے ہم نے پہلے سے دیکھا تھا ہم چاہتے ہیں کہ دلی میں جو ایک رولز ہے کہ ایک کلاس میں تیس سے زیادہ بچے نہ ہو اس لیے کلاس رومز کی سنکھیا بڑھے لیکن اس کے نام پر بھی انہوں نے ایک بڑا گھوٹالا کر دیا جس کو کلاس روم گھوٹالا کے روپ میں اب دلی میں چرچہ ہونے لگی ہے آج جس لوکایوکت کی بار بار دعائی دیتے تھے اربین کجریوال آمادین پارٹی کے لوگ اسی لوکایوکت نے آج سممن جاری کیا اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس بڑے گھوٹالے میں ان لوگوں جو بھی دوشی ہیں ان کو سجا ملنی چاہیے